یا بیس روپے سو روپے انسان کی حصت ہے اس کی حذیت کے مطابق اس کی طاقت کے مطابق میں یہ عمل کروں گا تو باقی دنوں میں آزار دیا ہوا یہ دس افضل ہے بیس افضل ہے سو افضل ہے دو سو افضل ہے تو انسان دے رہا ہے ماہ مبارک سیام میں ماہ مبارک رمضان میں تو آپ کے سامنے اے مسجد تعمیر ہو رہی ہے انسان کو کوشش کرنے چاہیے لوگوں نے کوشش کی ماہ مبارک سیام کے علاوہ لوگوں نے خدمت کی اور مسجد کی تعمیرات میں صدیہ وہ کوشش کریں کہ اس بابرکت مہینے میں بھی اس مسجد کو گلند کریں اور اچھا کریں کیونکہ پہلے عرض کیا کہ ماہ مبارک سیام میں کوئی نیک عمل کرنا ہو تو اس کا ثواب دبل ملتا ہے بلکہ زیادہ ملتا ہے اس سے زیادہ ملتا ہے انسان سارا سار روزہ رکھتا ہے اور ایک بندہ ماہ مبارک سیام کے ایک روزہ رکھتا ہے تو یہ ایک روزہ باقی تمام سالوں کی تمام عبادت تمام روزوں سے حفظ ہے اسی طرح انسان تمام سال سارا سال کیا رو مہینے اتنا عرصہ مسجد تعمیرات کراتا رہے مسجد کے اندر سارا عمل کرتا رہے لیکن یہ ایک عمل ایک دن قربندہ عمل کر دے مسجد کی تعمیرات میں چاہے وہ اینٹوں کے حساب سے اینٹوں کے حساب سے نوے آزار اتسی آزار ایٹ چاہیے اندیاز شاہ صاحب نے دس آزار ایٹ دی ہے ملک منیق صاحب نے دس آزار ایٹ دی ہے باقی جو لوگ دے رہے ہیں تو یہ جو باقی رہتی ہیں یہ ہم نے اس کو پورا کرنا ہے کسی طریقے کے ساتھ یہ ہم بندے تجریف فرما ہے جتنے بھی جائیں تو پہلے عزاد نقنی صاحب سے مل کے جائیں چاہے جتنا بھی ہے پچاس ہے دس ہے بیس ہے لکھوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہیں گے ہمیں اترسیت کی بھی ضرورت نہیں ہے ادھر سے جائیں ان کو مل کے جائیں یہ جی مسلط کی تعمیرات کے لیے ہے تو آپ برائے مربانی یہ ہمارے طرف سے حدیع سمجھیں ہمارے طرف سے نظر نیاز سمجھیں ہمارے طرف سے یہ خلوص نیت کے ساتھ یہ ہمارے پاس جتنا بھی تھا باقی ان کی مرضی ہے یہ جہاں پہ لگاتے ہیں تعمیرات کے لیے لگائیں مسجد کے اندر کے لیے یعنی اس مسجد کے ایریے کے لیے